مری پاکستان میں موسم گرمہ اور سرمہ کے سب سے اہم ریزورٹس میں سے ایک ہے سردیوں کے موسم میں جب دوسرے شمالی علاقوں میں پہنچنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں حد سے زیادہ سنو فال کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پورے پاکستان سے لوگ اس خوبصورت اور دلکش مقام مری کا روح کرتے ہیں اور اس کے خوبصورت ترین مقامات کو دیکھ کر مدھوش ہو جاتے ہیں خاص طور پر گھنے سر سبز درخ سرد موسم تازہ اور تھنڈی ہوا حسین وادیاں اور سڑک کے کنارے اترے ہوئے بادل ایک دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں دوستو مری جان سے پہلے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ رہی جگہ تاکہ آپ کو مری جانے سے پہلے مری کے تمام مقامات کے بارے میں اہم معلومات مل جائے اور اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گیا انڈ میں میں آپ کو ایک بونس جگہ کے بارے ہم بتانا جا رہا ہوں جو کہ بہت زیادہ ہی کمال ہونے والی ہے اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے فیٹر امید ہے آپ سب دوست خیلی سے ہوں گے میں ہوں آپ کا خوست فرحان رفیق اور آج میں آپ کو مری میں گھومنے کے چودہ خوبصوت مقامات کے بارے میں بتاؤں گا جو مری کی حد سے زیادہ مقبولیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں نمبر فورٹین گلیات سطح سمندر سے گلیات کی اونچائے تقریباً آٹھ ہزار فیٹ ہے جو کہ مری سے تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے گلیات میں قدرت اپنی انتہائی خوبصورتی میں موجود ہے ہر سال پوری دنیا سے لوگ گلیات کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لئے مری کا روح کرتے ہیں گلیات میں سیاہوں کے لئے بہت سے ہوتلز اور ریسٹورانٹس موجود ہیں موسم گرم ہوئی سرد گلیات پورا سال ہی سیاہوں سے بھرا ہی رہتا ہے اور سیاہ یہاں کے دلکش خوبصورتی سے بھرپور مناظر کو دیکھ کر لطف انوز ہوتے ہی رہتے ہیں نمبر تھرٹین چھتر پارک چھتر پارک راولپنڈی سے تقریباً 37 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے دوسرے مشہور تفریح مقامات کی طرح مشہور چھتر پارک راولپنڈی سے مری جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے یہ خوبصورت اور دلکش مقام ہے جس میں ایک صاف شفاق جھیل بھی واقع ہے جہاں پر سیاہ بڑے شوق سے کشتی کی سہر بھی کرتے ہیں یہاں پر بچوں کے لئے کافی زیادہ جھولے موجود ہیں اور کھانے پینے کے سٹالز بھی موجود ہیں نمبر ٹویلو ایوبیا نیشنل پارک ایوبیا نیشنل پارک سطح سمندر سے تقریباً 8000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور یہ مری سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے ایوبیا نیشنل پارک 33 مربع کلومیٹر کا ایک محفوظ علاقہ ہے جس میں بہت سی دلکش خصوصیات پائی جاتی ہیں یہاں کا خوبصورت نظارہ سیاہوں کو اپنے طرف راغب کرتا ہے ایوبیا نیشنل پارک تک پہنچنے کے لئے آپ کو ایک دو کلومیٹر کے خوبصورت تازہ ہوا سے برپور گھنے جنگل سے گزرنا پڑے گا اسی راستے سے آپ مشک پوری ٹاپ پر بھی جا سکتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ فیملیز پکنک منانے کے لئے آتی ہیں اور یہاں پر موجود دلکش مناظر کو دیکھ کر لطف اندوز بھی ہوتی ہیں ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایک سنتیس سال پرانی موٹو ٹنل بھی یہاں سے دریافت کی گئی ہے جو کہ کئی سالوں سے مٹی تلے دبی ہوئی تھی جو کہ برطانیہ کے دور میں بنائی گئی تھی اب اسے اپنی اصل حالت میں لایا گیا ہے موٹو ٹنل کی لمبائی دو سو پچاس فٹ انچائی چھ فٹ اور چوڑائی چار فٹ ہے اور یہ مکمل طور پر پتھروں سے بنی ہوئی ہے یہ ایک پائپ لینڈ ٹریک ہے اس موٹو ٹنل میں ایک پانی کی پائپ لینڈ چل رہی ہے اور یہ مری کے اردگرد پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے بنائی گئی تھی اس کی لمبائی چار کلومیٹر ہے لیکن اب اسے سولہ کلومیٹر تک بڑھا دیا گیا ہے یہ موٹو ٹنل ایوبیا کو خیرہ گلی سے جوڑ دیا ہے نمبر 11 سنگریلا پارک سنگریلا پارک دیکھنے کے لئے بہت اچھی جگہ ہے جو کہ پتریاتا کے قریب واقع ہے یہ پارک قدرتی خوبصورتی سے بھرا ہوا ہے اور یہ دیکھنے کے لئے انتہائی دلکش جگہ ہے پاکستان خوبصورتی کو دیکھنے کے لئے باہر کے ملکوں سے آنے والے سیاہیس جگہ کو دیکھنا لازمی پسند کرتے ہیں نمبر 10 پتریاتا پتریاتا جسے نیو مری بھی کہا جاتا ہے یہ مری ہل سے 15 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے یہ اس علاقے کا بلند ترین مقام ہے جو کہ سطح سمندر سے 7500 فیٹ بلندی پر واقع ہے یہاں پر سیاہوں کے آنے کی مخصوص وجہ گھنے جنگل، آرام دے محول اور جدید کیبل کار ہے جس سے یہاں آنے والے سیاہ بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں یہ 7 کلومیٹر لمبی کیبل کار بیس سے بلندی تک دو مراحل میں چلتی ہے پتریاتا مری سے تقریبا 19 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں پر کافی زیادہ شاپس موجود ہیں جہاں کھانے پینے کا سامان بھی مل جاتا ہے گھوڑا گلی سطح سمندر سے تقریبا 5500 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے اور یہ مری سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے گھوڑا گلی شمالی پاکستان کے علاقے گلیات میں واقع سیاہتی پہاڑی علاقوں میں سے ایک ہے بہت سارے ہوتلز اور ریزارٹس گھوڑا گلی میں آنے والے سیاہوں کو سہولیات فرام کرتے ہیں سیاہوں کے آنے کی وجہ یہاں پر 1100 میٹر لمبی جانے والی چیئر لیفٹ جو کہ گھوڑا گلی سے پنڈی پوائنٹ تک جاتی ہے نمبر ایٹ پنڈی پوائنٹ پنڈی پوائنٹ مال روڈ سے 15 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے یہاں سے آپ راول پنڈی کے اونچے علاقوں کے دلکش مناظر کو دیکھ سکتے ہیں اس کی بلندی 7100 فیٹ ہے پنڈی پوائنٹ میں سیاہوں کی بڑی پیمانے پر آنے کی وجہ چیئر لیفٹ ہارس رائیڈنگ اور اس کا ٹاپ فیو ہے چیئر لیفٹ پنڈی پوائنٹ سے 12 گلی تک نیچے جا کر ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر آس پاس کے مقامات کا خوبصورت منظر پیش کرتی ہے ہارس رائیڈنگ اس مقام پر 15 سے 20 منٹ تک اس پوائنٹ کے دورے کے لیے دستیاب ہوتی ہے نمبر 7 سوزو پارک مری سوزو ایڈونچر پارک ایک تفریحی پارک ہے جو لول ٹوپا مری میں 2003 میں قائم کیا گیا تھا یہ پارک 15 اکڑ کے رکبے پر پھیلا ہوا ہے جس میں 30 قسم کے جھولے موجود ہیں سوزو پارک ستہ سمندر سے 6220 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے سوزو ایڈونچر پارک ایک جنگل تیم پر مبنی تفریحی پارک ہے جس میں تمام قسم کی سہولیات اور ضروریات موجود ہیں یہ پارک خاص طور پر بچوں کے لیے ایک بہترین مقام ہے جس میں بچوں کے کھیلنے کے تمام جھولے موجود ہیں دور دور سے آنے والے سیاہ اس پارک کی قدرتی خوبصورتی اور رائیڈز کو انجوائی کرتے ہیں اور یہ مری سے تقریباً سات کلی میٹر کے فاصلے پر واقع ہے نمبر 6 کشمیر پوائنٹ کشمیر پوائنٹ پاکستان کے شہر مری کا ایک خوبصورت مقام ہے جو مال روڈ پر ستہ سمندر سے 7340 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے کشمیر پوائنٹ میں سیاہوں کی بڑی تعداد کے آنے کی وجہ باغے شائدہ فوڈ پارک اور واٹر پولز ہیں کشمیر کے پہاڑی مقامات کے حیرت انگیز نظارے یہاں سے بہت سانی دیکھے جا سکتے ہیں یہ مری کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا علاقہ ہے کیونکہ اس خوبصورت جگہ کو دیکھنے کے لیے مال روڈ سے لوگ یہاں کا روح کرتے ہیں کشمیر پوائنٹ کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ایک ریل گاڑی بھی چلائی گئی ہے جس پر بیٹھ کر پورے کشمیر پوائنٹ کی سیر بھی کی جا سکتی ہے جو کہ بچوں میں بے حد مقبول ہے کشمیر پوائنٹ سے برف سے ڈھکی ہوئی کافی چوٹیاں نظر آتی ہیں اور یہ نظارہ کافی شاندار ہوتا ہے نمبر فائیو بوربن بوربن مری شہر سے گیارہ کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جس کا نام قریبی جنگل کے نام پر رکھا گیا ہے بوربن مری اور کشمیر روڈ کے درمیان قریب چھ ہزار فیٹ کی بلندی پر واقع ہے بوربن میں فائیو سٹار پرل کانٹینینٹل ہوتل اور ماؤنٹ پلیزنٹ اپارٹمنٹس یہاں کے متعدد ریسٹورانٹس میں سے ایک ہیں جو مری اور نیشنل پارک میں آنے والے سیاہوں کو سہولیات فرام کرتے ہیں بوربن میں ایک اور ریزارٹ بوربن ہل اپارٹمنٹ ہے جو پی سی بوربن سے دو کلومیٹر دور واقع ہے سیاہ یہاں کے خوبصورت جنگلات کا نظارہ کرتے ہیں نمبر فور بندرگلی بندرگلی ستہ سا مندر سے آٹھ ہزار فیٹ کی بلندی پر واقع ہے بندرگلی مری تقریباً 32 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں پر سیاہوں کی توجہ کا مرکز حد سے زیادہ تعداد میں بندروں کا ہونا ہے کافی بڑی تعداد میں فیملیز یہاں پر آ کر بندروں کو مختلف حرکات کرتا دیکھتی ہیں بچے یہاں کافی زیادہ انجوائی کرتے ہیں بندرگلی کا موسم ہمیشہ تھنڈا اور فوق سے بھرا ہوتا ہے اور یہاں سے اردگرد کے پہاڑ کافی شاندار نظارہ پیش کرتے ہیں یہاں پر آپ کو کچھ سٹارز دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر ہلکی پلگی کھانے پینے کی اشیاں مل جاتی ہیں نمبر 3 ایوبیا ایوبیا ستہ سمندر سے آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے ایوبیا مری سے تقریباً 26 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے یہاں پر سیاہوں کی توجہ کا مرکز چے لفٹ ایوبیا پائپ لینڈ ہائیکنگ ٹریک ڈھونگا گلی ہے چے لفٹ آپ کو 105 کلومیٹر اوپر چوٹی پر لے جاتی ہے جو یہاں کا سب سے انچا مقام ہے اور وہاں سے نہایت حسین نظرہ دیکھنے کو ملتا ہے ایوبیا مری سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ایوبیا چے لفٹ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک چلتی رہتی ہے ایوبیا میں آپ کو کافی زیادہ ہوتلز ریسٹورانٹس دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر خواتین اور بچوں کے لیے ایک بہت بڑا بازار موجود ہے جہاں پر خریداری کی جاتی ہے کھانے پینے کے سٹالز اور فوڈ کارنرز اور بچوں کے لیے جھولے بھی موجود ہیں ایوبیا فیملی سے ہر وقت بھرا رہتا ہے اور یہاں بڑے شوق سے لوگ کور سواری سے بھی لطفندوز ہوتے ہیں نمبر ٹو نتیا گلی نتیا گلی ایک پہاڑی ریزورٹ ہے یہ اپنی قدرتی خوبصورتی ہائیکنگ ٹریلز اور خوشگوار موسم کے لیے جانی جاتی ہے زیادہ انچائی پر ہونے کی وجہ سے یہاں بہت تھنڈ ہوتی ہے نتیا گلی اور اس کے آس پاس بہت سی سیاتی سہولیات موجود ہیں جیسے کہ ہوتلز، لوجز، گیسٹ ہاؤسز اور مختلف اقسام کی دکانیں اس جگہ کے ساتھ منسلک سیاتی رجحان کو بہتر بناتی ہیں میران جانی اور مشک پوری ٹاپ نتیا گلی کے مشہور جگہیں ہیں جہاں دور دور سے سیاہ آتے ہیں اور ان کے دلکش مناظر کو دیکھ کر لطفندوز ہوتے ہیں موسم سرما میں نتیا گلی کے خوبصورت جنگل برف میں ڈھکے ہوئے ایک ہنسین نظارہ پیش کرتے ہیں نتیا گلی مری سے 38 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور یہ سطح سمندر سے 7910 فٹ کی انچائی پر موجود ہے نتیا گلی میں آپ کو 3 سٹار اور 4 سٹار ہوتلز بھی مل جائیں گے نتیا گلی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا تقریباً 100 سال پرانا دیکھنے کے قابل چرچ بھی موجود ہے جس کا نام سینٹ میتھیوز چرچ ہے جس کا بہت کم لوگوں کو ہی علم ہے نمبر 1 مال روڈ مال روڈ مری پنڈی سے 82 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور یہ سطح سمندر سے 7511 فٹ کی انچائی پر واقع ہے مری میں انتہائی مصروف مقام ایک وسیع عریض مال روڈ ہے مری کی سیر سے لطفندوز ہونے کے لیے یہ ایک دلچسپ راستہ ہے جس کے آس پاس دکانیں سٹارلز ہوتلز اور ریسٹورانٹس ہیں یہاں پر ہر طرح کے سٹارلز سیاہوں کو نہ صرف کھانے پینے کی اشیاء پل کے تفریح اور رہائش کی سہولیات بھی مہیا کرتے ہیں یہ مال روڈ ملک بھر کے لوگوں اور پوری دنیا کے سیاہوں میں مشہور ہے اس مال روڈ پر آپ مری کی ہر انوکی چیز کو بہ آسانی خرید سکتے ہیں مال روڈ آدھی رات تک لوگوں سے بھرا رہتا ہے یہاں پر بچوں بڑوں اور بڑوں کے گرم اور ثقافتی ملبوسات مردوں کے لئے کپڑے عورتوں کے لئے جولری اور بچوں کے لئے کھلونے بڑی تعداد میں موجود ہیں ہر قسم کے خشک میں وجہات اور کھانے پینے کی تمام اشیاء موجود ہیں ہر قسم کے لعزیز کھانے کھا کر لوگ یہاں حد سے زیادہ انجوائی کرتے ہیں دوستو بونس میں جو مری کا خوبصورت اور پرسکون مقام آپ کو بتانا تھا وہ ہے خانسپور خانسپور سطح سمندر سے تقریبا سات ہزار تین سو بیاسی فیٹ کی انچائی پر موجود ہے جو کہ مری سے تقریبا پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے خانسپور گلیات کے علاقے میں ایک پہاڑی ریزورٹ ہے برطانیہ کے دور حکومت میں اس ٹاؤن کو آباد کیا گیا تھا اور آج بھی یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے اس میں کافی سیاتی سہولیات موجود ہیں ہوتلز، لوجز، گیسٹ ہاؤسز اور مختلف اقسام کی دکانیں اس جگہ کے ساتھ منسلک سیاتی رجحان کو بہتر بناتی ہیں خانسپور ایک خوبصورت وادی ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہاں کی خوبصورتی آلی شان ہوتلز اور پورسکون محول کی وجہ سے پورے پاکستان سے نئے شادی شدہ جوڑے یہاں ہنیمون منانے آتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل لوڈ فیل کو پریس کرنا بلکل مات بھولے گا تاکہ آپ کو میری مزید آنے والی نئی نئی زبردست قسم کی ویڈیوز دیکھنے کو جلد جلد مل سکیں تو انچالا اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ آپ کا حافظ و ناصر موسیقی